آئیے اب سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحب زادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے چھوٹی ہے یہ بھی سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے تین برس بعد پیدا ہوئی ان کی پیدائش کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک خریباً 35 سال تھی گویا یہ اعلان نبوت سے خریباً 7 سال پہلے پیدا ہوئی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانے میں تربیت پائی اپنی والدہ محترمہ سیدہ ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئی اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے چاچا ابو لحب کے بیٹے ادبا سے کر دیا تھا رخصت ہی نہیں ہوئی تھی پھر جب اسلام کا دور شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی توحید کی آیات اتری کفر و شرک کی برائی بیان ہوئی یہاں تک کہ سور تبت نازل ہوئی ابو لحب کے مذہمت میں کفار کے دشمنی انتہا کو پہنچی تو ابو لحب غزبناک ہوا اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو طلاق نہیں دو گئے تو تم سے بات نہیں کروں گا باپ کے کہنے پر اس نے رقیر رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی یہ رشتہ صرف اسلام کی دشمنی پر توڑا گیا صاحب زادی کا کوئی خصور نہیں صرف آپ کی اولاد ہونے کی بنا پر یہ عذیت پہنچائی گئی یہ اور بات ہے کہ طلاق ان کے حق میں عزاز تھا غیب مدد تھی یہ پاک اور نیک صاحب زادی ادبا کے ہاں جانا سکے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کو ابو لحب کے بیٹے نے طلاق دے دی تو آپ نے اپنی بیٹی رقیر رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات بنے یہ ایک عظیم شرف تھا اور بہت بڑا عزاز تھا اللہ تعالی نے سیدہ رقیر رضی اللہ عنہ کو حسن و جماع سے خوب زیادہ نوازہ تھا خوریش کی عورتیں ان پر رشت کرتی تھی اور کہا کرتی تھی جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا گیا ہے وہ رقیر اور ان کے خوابین عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے اسلام کا اپتدائی دور تھا مسلمانوں پر ظلم مستم برپا تھا مسئیبتوں کے پہاڑ دوڑے جا رہے تھے ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حبشہ کی طرف حجرت کر جائیں یہ ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر رہے گا حبشہ کا بادشہ بہت نیک ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا وہاں کسی خصم کی زیادتی نہیں کی جائے گی لوگ وہاں امن و سکون سے رہ سکتے ہیں آپ کی ہدایت پر چند مسلمان حبشہ کی طرف حجرت کے ارادے سے نکل پڑے یہ اسلام میں پہلی حجرت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مہاجرین کی فضل بھی بیان فرمائی ہیں اور فرمایا کہ جن لوگوں نے ستم رسیدہ ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں حجرت کی غطر کے وطن کیا یعنی ہم دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں ان کے لئے بہت بڑا جر ہے کاش کہ یہ لوگ اس سے واقف ہوتے حبشہ کی طرف حجرت کرنے والے پہلے مہاجر بھی اس حجرت کے حقدار ہے اس حجرت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اللہ کے راستے میں حجرت کرنے والا یہ پہلا خافلہ نبوت کے پانچ بس سال حبشہ کی طرف روانہ ہوا ان حجرت کرنے والوں کی خیریت ایک مدد تک معلوم نہ ہو سکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھے آخر خریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ پہنچی آپ نے اس سے حجرت کرنے والوں کے حالات معلوم کی اس نے بتایا کہ وہ سب خیریت سے ہیں اور یہ کہ اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو سواری پر سوار کیے کہیں لے جا رہے تھے خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے یہ سن کر آپ نے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی وساطی ہو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لود علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہے جنہوں نے اپنے اہل و ایال کے ساتھ حجرت کی ان مہاجرین نے حبشہ میں ایک مدد گزاننے کے بعد پھر مکہ کا رخ کیا اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کرنے کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ حجرت کر گئے اور یہ ان کی دوسری حجرت تھی اس طرح آپ دونوں کو دو بار حجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا حبشہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا اسی کی نام نسبت سے عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اپنے والدین کے ساتھ یہ نواز سے رسول مدینہ پہنچے ان کی عمر چھ سال ہوئی تو ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی آنکھ زخمی ہو گئی آنکھ کا زخم ٹھیک نہ ہو سکا اور اسی حالت میں چھ سال کی عمر میں چھ ہجری میں انتخال کر گئے انہا لیلہ و انہا الہی رواجیون اس کے بعد سیدہ رخیرہ زیلہ عنہ کے ہاں اور کوئی اولاد نہیں ہوئی عبداللہ کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمکین ہوئے عبداللہ کو گود میں اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خود نماز جنازہ پڑھائی دفن کرنے کے لئے آپ خود خبر میں اترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھی ان کا نام امیعیاش تھا آپ کے خدمت میں لگ گئی گھرے لوگ کام کرتی تھی آپ کے لئے وضو کا پانے تیار کرتی تھی پھر آپ نے امیعیاش کو حدیعہ کے طور پر اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خدمت کرے ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ نے شہد وغیرہ سے ایک طرح کا کھانا تیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیعی صلی اللہ عنہ کے گھر میں تھے لہٰذا یہ حدیعہ وہاں پہنچا آپ گھر میں نہیں تھے تشریف لائے تو امیعی صلی اللہ رضی اللہ عنہ سے دریات فرمایا کہ یہ حدیعہ کس نے بھیجا ہے انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر سے آیا ہے آپ نے سن کر دونوں ہار اٹھائے اور دعا فرمائیں اے اللہ عثمان تجھے راضی کنا چاہتا ہے تو بھی عثمان سے راضی ہو جا دو ہجرے میں غزب بدر پیش آیا انہی دنوں سید رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لڑائی کرنے کی تیاری کر رہے تھے ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے اشارت فرمایا اے عثمان رقیہ بیمار ہے اس لئے آپ مدینے میں ہی ٹھہرے ان کی تیمہ داری کرے آپ نے اپنے خادم عثمان بن زہد کو بھی ان کے ساتھ تہنی کی ہدایت فرمائی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزب بدر میں شرکت کرنا چاہتے تھے ان کے شوق کو دیکھ کر آپ نے اشارت فرمایا آپ کو لڑائی میں حاضر ہونے والوں کے برابر اجر ملے گا اور مال غنیمند میں سے بھی آپ کو حصہ دیا جائے گا چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ حصہ دیا گیا گویا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمہ داری کا درجہ جہاد کے برابر قرار دیا یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں میں یہ عزاز سے انہیں کو حاصل ہے غزب بدر دو ہجری رمضان مبارک میں پیش آیا فتح کی خوشخبری لے کر جس وقت سیدنا زید بن حارس رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تتفین ہو رہی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی خبر گئے آپ ان کے جنازے میں غزب بدر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے تین سال بعد پیدا ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خطیجہ رضی اللہ عنہ کی زری نگرانے میں تربیت پائی جوان ہوئی قریباً اکیس سال کی عمر پائی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہاں رحمتیں ہوں آمین